اسلام علیکم جی کیا حل چالنا ٹھیک ہے آپ جی اسلام علیکم جی کیا حل چالنا ٹھیک ہے آپ سب اچھا یہ میری ویڈیو ہے water crisis in پاکستان پاکستان میں پانی کی کمی کی کیا وجہات ہیں اور ان کی کیا افیکٹ ہیں اور ان کی کیا solutions ہیں تو اس میں ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ یہ concept آپ کے clear کروں گا کہ پاکستان میں water crisis کی شرح کیوں بڑی اور پاکستان میں crisis کیوں زیادہ as compared to اگلے پچھلے بیس سالوں میں زیادہ بڑا تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سب سے زیادہ جو میجر ایشو ہمارے ملک کا وہ population explosion ہے population کا سب سے بڑا دھماکہ ہے اس ملک کے اوپر اس country کے اوپر جو افیکٹ آ رہا ہے population ہماری آپ چیک کریں کہ کس حساب سے یہ بائیس کروڑ کی عوام بن چکی ہے اور ساری کی ساری عوام ہی ہے مسائل ہی مسائل ہیں وسائل ہیں یہ مسائل ہیں تو water crisis کے اوپر ہمارا جو کوئی بھی اتنا جو ہے وہ campaign نہیں چاری world level پر بھی national level پر بھی international level پر بھی تو یہ میری ویڈیو جتنی بھی میری ویڈیوز آئیں گی وہ awareness کے اوپر آئیں گی جو current issues ہمارے ملک میں ہیں water crisis کے اور اس حوالے سے health crisis بھی ہیں ہمارے ملک میں education crisis بھی ہیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ upload ہوتی رہیں گی تو آپ میرے ساتھ connect رہیں تو water crisis کی جو میجر وجہ ہے جو ہمیں سمجھاتی ہے جو ناسا کو سمجھاتی ہے جو باقی اداروں کو سمجھاتی ہے وہ سب سے زیادہ crisis کی جو سب سے بڑی وجہ ہے water crisis water crisis کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے تو اس چیز کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ سب سے پہلے فوکس کریں کہ ہمارے resources کیا ہیں جہاں سے water ہمیں ملتا ہے ایک تو دیکھیں surface water ہمیں fresh water مل رہا ہے ہمیں ground water مل رہا ہے ground water میں ہمارا چوتھا نمبر ہے اور water scarcity میں ہمارا جو ہے وہ تیسا نمبر ہے پانی کی کمی میں ہمارا ملت جو ہے تیسا نمبر پر آ گیا اور سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ دوہزار پچیس میں پانی پاکستان میں بے 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 ختم ہو جائے گا آپ کی فصلیں ڈرائے ہو جائیں گی انسان اور جانور جو ہے ان میں ہو کا عالم ہوگا اور یہ آپ دیکھیں کہ اس کے حالات کیسے بدلتے چلے جائیں گے تو یہ صرف میری ویڈیو awareness کے اوپر ہے کہ ہم water کو international تو نہ صحیح national level پر فوکس کریں ہم اپنے گورنمنٹ کو بتائیں کہ اس کے اوپر policy بنائی جائے اس کو conserve کیا جائے اس کو recycle کیا جائے water کو water ہمارا پانی ہے تو ہم ہیں پانی نہیں تو ہم نہیں ہیں وہ آپ نے کبھی بچپن میں دیکھا ہوگا کہ ایک قطرہ پانی کا نکر رہا ہوتا ہے اور وہ picture میں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اس پانی کی قدر کریں تو پانی جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچائیں ہم جب تک پانی کو ضائع ہونے سے نہیں بچائیں گے ہماری فصلیں برباد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی کہ گھروں میں جو ہے یہ اپنے طور پر بھی جو ہے نا campaign چلائیں گھروں میں بھی دیکھیں industry میں بھی دیکھیں جو پانی وہ waste کرتے ہیں وہ سارا پانی وہ ضائع کرتے ہیں اس پانی کو گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہوتی تو ہم اس کو recycle کر لیتے water کو لیکن کتنا بڑا issue اور dam ہمارے پاس ہے نہیں بارشیں ہماری بے موسمی ہو رہی ہیں کوئی موسم کے حساب سے بارش نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ crisis بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہم اس water کو consume ہی نہیں کر پا رہے ہیں کتنا ہمارا سیپیج میں پانی ضائع ہو جاتا ہے پھر ہمارا پانی چوری ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ حالات ہمیں آج دیکھنے پڑھیں ہمیں drip irrigation کی طرف جانا پڑ رہا ہے جو ایک agriculture میں ایک advance جو ہے اچھی چیز ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو پانی ہمارا پہلے متواتر لگتا تھا اس میں اب drip کی شکل میں پانی دینا پڑ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا water کتنا loss ہو رہا ہے اور اس کو recycle کرنے کا کوئی procedure ہی نہیں ہے اور ہمارے dams دیکھ لیں آپ hardly 3 سے 4 dam اور کوئی dam نہیں پاکستان میں بن سکتا تو گورنمنٹ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ آپ لوگ ڈیم کی طرف آئیں ڈیم بنائیں زیادہ زیادہ ڈیم بنائیں تاکہ ہماری water conservation ہو سکے اور water کو بچایا جا سکے تو انشاءاللہ میں اگلہ next topic کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ